اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ حیرت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ ہے مدر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کیا آپ بریک لگاتے ہیں تو آپ کا بھی اس طرح مطلب اوپر سے پاؤں سلپ کرتا ہے بریک لگاتے ہوئے اکثر جو انسانا پاؤں سلپ کر جاتا ہے بریک نہیں لگتی پیڑل نکل جاتا ہے پاؤں کے نیچے سے تو اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر جو بنی ہوتی ہیں جریان بنی ہوتی ہیں جریان آپ کی کافی ٹیم تک مطلب چلنے کے بعد جریان اس کی ختم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اوپر سے پاؤں سلپ کرتا ہے تو ابھی جونسانا اس کا بہت یسان آلہ یہ ربڑ ملتی ہے 20-30 روپے کی ربڑ ہے بریک پیڑل ربڑ تو یہ اگر آپ لگائیں اپنے پیڑل کے اوپر اس طرح مٹسیکل کے پیڑل کے اوپر تو بلکل جونسانا آپ کا پاؤں گرہ سلپ نہیں کرے گا تو یہ لگاتے کس طریقے سے ہیں یہ تھوڑی صدیوں میں تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے ہارڈ ہے تو اس کو آپ نے نرم کس طریقے سے کرنا ہے آپ تھوڑا لے لیں کوئی سا بھی لکڑے لے لیں دوسرا آمو تھوڑا لے لیں اس سے اس کو آپ جونسانا اوپر ماریں زور زور سے تو یہ مطلب تھوڑی دیر آپ ماریں گے تو یہ بالکل ہماری ربڑ جونسانا نرم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی نرم ہوگی یہ ربڑ تو بھی آپ نے اس کو جونسانا لگانا ہے لگانا کیس طریقے سے ہے پہلے آپ نے ایک سیڈ اس کی چڑھانی ہے ٹھیک ہے اس طرف اور یہ آپ سیڈ اس سے چڑھا دے تھوڑی سی چڑھا کے ربڑ کو سیدھا کر کے آپ فلیڈ پچکس لے لیں ٹھیک ہے فلیڈ پچکس لے کے تو آپ اس کو فلیڈ پچکس کی مدد سے جونسانا اس کو ایسے کر کے سارا پیڈل کے اوپر کور کر دیں تو ابھی میں فٹاوٹ اس کو لگا دیتا ہوں بس یہ چھوٹ سی ویڈیو تھی ویڈیو گر اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئے دوست ہیں چند کو سسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپکس تب تک لئے دیں اجازت اللہ حافظ